بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے بڑی خبر عمران خان تین حلقوں میں آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور عمران خان کے الیکشن کی نائلی کا معاملہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے سائفر کیسز کا بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں تحریک اتصاف کا پلان اے اور پلان بی تو نہیں چلا لیکن پلان سی بہت بڑا پلان انتہائی اہم منصوبہ سے آپ نے سمجھنا ہے بڑا ضروری ہے یہ وی لوگ اس حوالے سے بہت اہم ہے ساٹھ موسٹ وانٹڈ لوگوں کی فیرس شائع ہوگی کون کون شامل ہے کس کس کے نام ہے اور وجہ کیا ہے کون کون الیکشن نہیں لڑ سکے گا نواز شریف پنجاب سے بھاگ کر اب الیکشن کہاں لڑیں گے شباز شریف کہاں سے لڑیں گے جانگی ترین کہاں سے لڑے گا یہ سارے میں بتاتا ہوں آپ کو امریکہ کا موجودہ حکومت کا طاقتوار لوگوں سے پہلا بڑا پھڑا انکل سامن سے سخت ناراض کیوں ہو رہے وجوہات کیا ہیں ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو قومی دھارے سے نکال کے کال ادم بی این ایک کمانڈر ستر ساتھیوں کے ساتھ صبائی وزیر اطلاع جان اچھ اگزئی پریس کانفرنس کر رہے ایک طرح بلوچ شہریوں کے لانگ بارچ اور ریاستی اہلکاروں کا تشدد انہیں نظر نہیں آرہا تحریک انصاف بارال بلوچ پرومن اتجاج کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن سب سے پہلے امران خان کے الیکشن اعلان پر کے ساتھ ہی ریاست کے پلیٹ لٹس گرنا شروع ہو گئے اور سائفر کیس میں انشاءاللہ آپ کو پتا ہے رہائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ اس میں اب آئی ایس آئی کی گوائی بھی آ چکی ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے سارے کورڈ محفوظ ہیں وجہ امران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے الیکشن کا اعلان کیا میاں والی لاہور اسلامباد سے الیکشن لڑیں گے اور خان کے جو کیسز چلنے ہیں دیکھیں اس میں توشا خانہ فوجداری کیس اس پر خان کی سزا محتل ہوئی اسلامباد آئی کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا پھر نومبر میں آپ کو یاد ہوگا امران خان نے ایک درخواست دائر کی تھی توشا خانہ فوجداری کے فیصلے کو محتل کرنے کی اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق اور تارک محسوس جہانگیری نے گیانہ دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا اب دیکھا جائے تو سزا کے بعد توشا خانہ کا فوجداری کیس کا فیصلہ بھی محتل ہوئی تھا امران خان کی نائلی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اب یہ نائلی کا معاملہ آیا تو اس وقت اسلامباد آئی کورٹ نے امران خان کی تین سال کی سزا محتل کی تھی یہ بڑا معاملہ ہے اسی لئے خان اب تینوں حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور قاضی فائد صاحب جو پہلی جنوری کو نواز شیف اور جنگیتین کی نائلی ختم کرے گا خان کو بھی الیکشن سے نہیں روکا جائے گا اور فیلحال تو دیکھیں ان لوگ کی سوچ یہی ہے کل یہ کیا کریں گے بدلتے دیر نہیں لگتی لیکن فیلحال جو اہم خبر ہے امریکہ نے صاف صاف کہا ہے کہ الیکشن میں خان کو آنے دو اچھا اس کے علاوہ جو اہم معاملہ اب عمران خان نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جہاں جہاں نواز شیف الیکشن لڑے گا میں بھی وہیں سے لڑوں گا تو نواز شیف تو بھاگ کے منصیرہ چلے گئے خان کے تین حلقے میں نواز شیف کو چاہیے یہاں مقابلہ کرے تو تحریک انصاف یہ ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے نواز شیف صاحب کمزور ترین امیدوار مریم نواز بھی چاہتی ہے ایک کمزور امیدوار لیکن زمانتین کی ضبط ہیں آج آم انتخابات کا نمزدگی کا پہلا دن تھا تو شہباز شیف کی نواز شیف کے ساتھ جو کراچی میں الیکشن کی بات نہیں اس نے مانی لاہور سے کاغذ جمع کروائے اور نواز شیف پنجاب سے بھاگ کے منصیرہ اپنے داماد پتہ نہیں وہ بھی ہیں بھی نہیں وہاں انہوں نے اپنے کاغذات وصول کروائے فواد چودری جلم کی دونوں نشستوں سے لڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے بیریسٹر گوھر بنیر سے الیکشن لڑے ہیں جو موجودہ تحریک انصاف کے نگران چیرمن ہے علیم خان شفقت محمود ڈاکٹر جاسمین راشد میاں اسلم سنم جاوید ان تمام نے کاغذات نمزدگی حاصل کر لیے پرویز علیہ تین قومی اور تین صوبائی سے الیکشن لڑے ہیں اور نون لیگ اور استحقام کی لڑائی بھی شروع ہوگی علیم خان نے نون لیگ سے سیٹ ایجسمنٹ پر ایاز صادق کا حلقہ مانگا مسلمی ایاز صادق کو شیخ روحیل اسخر کے حلقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو شیخ روحیل اسخر نے اپنا حلقہ چھوڑنے سے انکار کی اس نے زیادہ دباؤ ڈالا تو نون لیگ ہی چھوڑ دوں گا آجا بارال الیکشن کمیشن نے ذاتہ اخلاق بھی جاری کیا کہا تمام سیاسی جماعتیں امیدوار اظہار رائے سے گریز کریں جو فوج ادلیہ نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ کی بات نہ کریں سرکاری ملازم جو ہے وہ کسی صورت میں کسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں اس ذاتہ اخلاق پر یہ خود کتنا عمل کرتے ہیں قاضی فائز عیساء جو اکتیس دسمبر تک چھوٹی پہ یکم جنری کو پہلا کام انہوں نے آکے نواز شیف کی نیلی ختم کرنی ہے اور جس طرح انہوں نے جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے بیوروکریسیز ریٹرننگ افسر دے گے واپسی پر آتے ہوئے نواز شیف کو الیکشن میں کلین چٹ دیں گے جہانگیر ترین کو بھی دیں گے اسی لئے آپ جہانگیر ترین کی بیٹی بھی لودنا سے الیکشن لڑنی ہیں ویسے بیٹی بیٹیاں سمدھی چاچا ماما پوپی اور ادرخان کہہ رہا ہے کہ کارکن الیکشن لڑیں تحریک انصاف کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں شدید مشکلات ہائی کورٹ میں درخواستے جمع ہو رہی ہیں اور دیکھیں نواز شیف کی خواہش بھی یہی ہے کہ آرو اس کا ہو الیکشن لڑنے کے لئے میدان میں کوئی نہ ہو اور اب تحریک انصاف کے سارے امیدوار جیل میں ڈالنے پھر وہ الیکشن لڑنے سے اور صورتحال یہ ہے کہ نہ دھمکیاں کام آ رہی ہیں نہ گرفتاریوں کا ڈر ہے میاں والی مصرف آپ پی 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 پچاسی میں تحصیل عیسیٰ خیل میں دیکھ لیں کہ وہاں پر بیس مختلف سیاستدانوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے حاصل کیے اس میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد بارہ لوگ وہ تھے ان کے ہاتھوں سے کاغذ چھنے جا رہے ہیں امیر نیازی کے والے ریٹائر ججز ریٹرنگ افسر این اے نوے میاں والی کے دفتر کے باہر نامزدگی کے فارم چھین رہے ہیں اسے شاہ محمود کے سیکٹری سے اس کے کاغذاتیں نامزدگی چھین لیے لیکن چلیں یہ کوئی بات نہیں دوبارہ بھار لیں ویسے تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے فوٹو کاپیاں کرا کے انہیں دکھائیں لہرائیں اور جب وہ پکڑیں تو انہیں وہ دے دیں وہ بے شک اصلی گاغذ نیچے بنیان کے نیچے چھپائیں یہ ساری باتیں تحریک کا حصہ بنیں گی کل بچوں کو سنانے کے کام آئیں گی کہ کیسے جیت کر اسیمبلی میں پہنچے تھے اس وقت کیا غدر مچی تھی امجد نیازی کے اہل خانہ نے جو انہوں نے آئی ویڈیو سامنے اس کی تردید کی نوے سے الیکشن لڑے گا تحریک انصاف نہیں چھوڑی تشدد کے گن پوائنٹ پر ویڈیو بنائی اور اس کے اہل خانہ نے کہا اس ویڈیو سے ہماری کوئی تعلق نہیں اور تحریک انصاف نے تو ایسے ہی اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو میڈیا پر آکے بیان دے گا کہ اس سے زبردستی پارٹی چھڑوئی وہ دوبارہ اپلائی کر سکتا ہے اب جو میں بات کرنے لگو بڑی اہم بات ہے اور یہ اس پورے ویڈا کی سب سے اہم بات ہے پورے پاکستان کے لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ یہ گلہ کیا جاتا ہے جی عام کارکن کو جگہ نہیں دی جاتی آج پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں پہلی بار یہ موقع یا عوامی لیگ کے پاس 1971 کے الیکشن میں آیا تھا جب مشرق پاکستان میں اس وقت وہ کامیاب ہوئے آج پھر اللہ نے عام لوگوں کو موقع دیا یہ بڑی غور سے بات سنیں ہر وہ شخص جس کی عمر پچیس سال سے زیادہ ہے جس نے اپنا تین سال کا انکم ٹیکس کے ریٹرن بھرا ہوا ہے اس کا ریکارڈ کلین ہے اس کا نام ان 66 لوگوں جو ابھی میں بتاتا ہوں اس میں نہیں آپ کو چاہیئے کاغذات نامزدگی اپنے علاقے سے ضرور حاصل کریں اور جمع کروائیں اور خان نے تو بقاعدہ حکم جاری کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر نے جتنی قربانیاں دیں جتنی مار کھائیں کسی کی ٹانگیں ٹوٹیں کسی کے بازو ٹوٹیں کسی کا کاروبار ختم ہوا کسی کی چادر چاردواری پا مال ہوئی تو وہ جو تمام اصل مشکل وقت تھا جو لانگ مارچ دھرنے مزائرے آپ سب کر چکے اب تکلیف آپ نے برداشت کر لی آگ میں آپ پاک کرکندن ہو چکے ہیں اب اس کا پھل کھانے کا اس تحریک کا وقت ہے اور الیکشن جیت کر پاکستان کی ترقی میں آپ نے گردار ادا کرنا یہ واحد الیکشن ہے جس میں نہ آپ کو پیسے چاہیے نہ آپ کو سپورٹ چاہیے نہ کسی طاقتوار لوگوں کو بلانا ہے نہ کوئی کھانے کھلانے بریانی کی میں نہ ان کوئی لمبے چوڑے جلسے یہ واحد الیکشن ہے جو عام آدمی جیت سکتا ہے اس سے اچھا موقع آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو صرف ایک چیز چاہیے دلیری اور بہادری تحریک انصاف کو نو سو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے اس الیکشن میں اور دیکھیں کہ یہ لوگ جتنے بڑے بڑے نام انہیں روکنے کی کوشش کریں گے آپ اس میں سے نکل جائیں گے اللہ نے ہر تخریم میں تعمیر رکھی ہوئی ہے لیڈرشپ کا لوگ کہتے ہیں موقع نہیں ملتا تو یہ وہ وقتیں آئیں اپنی صلحیتوں کو آزمائیں تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو میں پرزور اسرار سے کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں کاغذات نامزدگی ضرور جمع کروائیں بنگلہ دیش میں دیکھیں جب 1971 کے جو الیکشن تھے اس کے بعد تمام نئے چہرے آئے عوام کے سامنے جب یہ لوگ آئے تو پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی عام آدمی پاکستان کے فیصلوں میں آئے گا اور یہی اثر جمہوریت ہے خان کا نظریہ ہے 64 فیصد نوجوان عبادی 52 فیصد پاکستان کی خواتین اس موقع سے فائدہ اٹھائیں سامنے آئیں الیکشن میں نامزدگی کاغذات جمع کروائیں یقین کہ میرا یہ صحافت جنون نہ ہوتا تو میں نے بھی اپنے کاغذات جمع کروانے دیں بے شک تحریک انصاف نہ بھی ٹکٹ دیتی لیکن اب تمام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اس پیغام کو ہر جگہ پھیلائیں برائے مہربانی اپنے اپنے حلقے میں فلفور کاغذات نامزدگی جمع کریں اس پر سستی نہ کریں یہ میرے ویلہ کا سب سے اہم پیغام ہے کیونکہ دوسری طرف جن سے آپ کا مقابلہ ہے وہ کال ادم تنظیموں کو سامنے لہا رہے ہیں بلوچستان میں دیکھیں بی این ایک کال ادم تنظیم محاقہ وزیر اطلاع جان ہے جگزئی ستر کمانڈر ساتھیوں کو ماف کر کے قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملکی ترقی میں کردار ادا کریں گے دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف کو کال ادم قرار دینے کے لیے لوگوں کو اغواہ کرنے کا سلسلہ جاری اب انہوں نے جو لسٹ جاری کی کہ جی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں جج اجاز عاصم نے 63 تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان کی لسٹ جاری کی اور ساتھی پنجاب کے ریٹرنگ افسران کے دفتر میں یہ ورنٹ پیج رہے ہیں کہ ان تمام ملزمان کو گرفتار کرنا ہے آپ اگر ان کا نام دیکھیں تو ان کو فوراں یا تو سیاست اور تحریک انصاف اب اس میں جو چھوڑ چکے ہیں وہ بھی ہیں مثلا عثمان ڈار واسق قیوم چودری ساجد گجر خان سے میاں فرق حبیب ہے چودری عظیم ہے یہ گجر خان سے یہ وہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنس انٹریویوز ویڈا کر چکے ہیں جبکہ زرتاج گل اس کے ساتھ عثمان بسرا کرنل اجمل شاہ وہ زلفی بخاری یہ حماد ازر جعوید چودری جعوید خان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی کی اپنی بترین سیاسی غلطی بتائیں تو اس نے کہا تھا کہ 2008 میں جو الیکشن کا بائیکار کیا حالات کیسے بھی ہو کوئی بھی دنیا کی سیاسی جماعت الیکشن کا بائیکار نہیں کرتی یہ سیاسی خودکشی ہے اور یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ الیکشن کے مرحلے سے باہر ہو جائیں خود بائیکار کرنے کی آپ بات کا سوچتے بھی کیسے جتنی قربانی ہیں آپ کی ہوئی سیلیکشن کے لیے جیسا مرضی ہو اس سسٹم میں رہ کے آپ نے اس سسٹم میں لڑنا ہے بس اور انشاءاللہ آپ جیتیں گے نتیجہ دیکھیں اللہ کے اختیار میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اور وہ آخری گین تک جو لڑنے کی دیکھیں اللہ کی ذات نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا یوسف علیہ السلام کو زندان سے کونے سے نکالا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے نہیں دیا نبی پاک صاحب کو غارہ حیرہ میں دشمنوں سے بچایا تو اگر آپ کو ڈر لگتا ہے آپ سوچتے ہیں مسائل ہیں آپ کے تو خان کا وہ ڈائری پکل کے وزیراعظم ہاؤس چھوڑنے کی ویڈیو دیکھ لیں عرشت شریف کو شہید کرنا یاد کریں خان کو گولیاں لگنا اس کا خون نکلنا زلے شاہ کو یاد کریں وہ راوی کے پول سے نیچے پھینکے اللہ فیصل یاد کریں اس کے بچوں کا رونا یاد کریں شیری مزاری کا رونا ملائکہ بخاری سنم جعوید خدیجہ شاہ آپ کے پاس تو دستانے یاد رکھنے کے لیے پھر بھی ناباز ہیں تو ننے عباد کو ذہن میں لے آئیں پاکستان کی تاریخ کے آپ نے مظالم سہیں ہیں آپ کا پیچھے اٹنا آپ کے اوپر جائز نہیں ہے بلکل بھی اس کی کوئی معافی نہیں ہے یہ جتنے ایم ایم پی ایس لوگوں کو گرفتار کریں گے نئی کھیپ سامنے آنی جائے اور یہی تاریخ انصاف کا پلان سی آپ نے کامیاب کر رہا ہے اب میں آپ کو انٹرنیشنل معاملات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ حالات انشاءاللہ کیسے پاکستان کی بدلیں گے دیکھیں حالات ایک سے نہیں رہتے امریکہ اب ان لوگوں سے بھی نراز ہو رہا ہے تو بہت پھڑا جو ان کا شروع ہو چکا ہے ابھی جو دورہ ہوا بہت بڑا ایک تو پاکستان کو انہوں نے آپ کو پتا ہے جو ان کا پروسپیریٹی کے نام گارڈین کے نام سے برائراث حصہ لینے کا اس میں میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں تو امریکہ کے لیے بھی بڑی حیرتناک و پریشانی کا معاملہ دو عرب ممالک نے انکار کر دیا جن کا اصل تنازہ سعودی عرب اور مصر اب یہ آپریشن میں نے آپ کو دو دن پہلے بڑی تفصیل سے بتایا تھا نیٹو امریکہ عرب امراض اور سعودیہ کے ساتھ مل کے یمن کے حسیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے آپ وہ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں میرے پچھلے وی لاغ میں اس کی جوائنٹ چیف آف سٹاف آج امریکی جو ہے صدر بائیڈن کے سامنے مختلف آپشنز رکھنے جا رہا ہے کہ کون سی چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں امریکہ کے باس تینتیس موالک احتحاد موجود اب اس میں بہرین کینیڈا فرانس اٹلی نیدرلینڈ نوروے سپین یہ شامل ہیں لیکن انیس موالک ان کے ساتھ ہیں اب سب سے بڑا دھچکہ جو سعودی عرب کی غیر موجودگی سے ہوا اب آپ کو عرب دنیا کے حالات اس وقت پتہ ہیں سعودی عرب نے آٹھ سال کی جو لڑائی تھی محمد من سلمان نے وہ یمن کی حسیوں کے ساتھ امن قائم کرنے پر امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ ہو معاملہ ان کا لڑتے نے لیکن اس نے امان نے بڑی مدد کی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور سعودی عرب کسی صورت میں اب عرب دنیا کے لیے اپنے لئے خطرات پیدا نہیں کر سکتا آج اسی وجہ سے پاکستان کو بھی سعودی عرب کے طرح کھڑا ہونے کی ضرورت پڑ گی اس کی وجہ پاکستان کی طرف سے انکار اب دیکھیں امریکہ کو یقین آپ اس بات کو سوچ لیں کہ سعودی عرب انکار کرنے سے زیادہ بھی یا پاکستان کے انکار سے امریکہ کو دھچکہ لگا کہ اقوام تعدہ میں دوسرا پاکستان افغانستان میں جو کہا کہ تفتیش کریں یہاں جو جدید تلین اتھیار امریکی اتھیار کہاں سے ہے یہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا یہ کال ادم تنظیموں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو امریکہ کے سیکیورٹی کونسل کے کورڈنیٹر جان کربی نے بڑا غصے سے جواب دیا اور پوری تقریر کی اس نے کہا یہ اتھیار ہم نے نہیں دیئے ہم جان پوچھ کے نہیں چھوڑ کے آئے سیکیورٹی فورسز کو دیئے تھے وہاں ہم نے وہ اپنا دفاع کریں اچھا یہ ہم تھوڑے بہت اتھیاروں کی بات نہیں کر رہے ہیں بیس سال میں امریکہ نے اسی ارب ڈالر ذرا غور سے سنیں اسی ارب ڈالر اتنے پاکستان کس ٹوٹل نہیں ہیں کبھی سیکیورٹی کے نام پر فوجی تنصیبات بھی بنائیں اور اتھیار بھی دیئے اب جب امریکہ نکلا بھی تو سات ارب ڈالر کے اتھیار وہ موجود سات ارب یہ جنیوہ بیس انڈیپنڈنٹ سروی ہے اس پر پورا اب اس میں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ یہ تمام اتھیار اب پاکستان کی طرف آ چکے ہیں دو سال میں آپ کو پتہ ہے پچیس سو ہمارے جوان جو ان اتھیاروں کی وجہ سے دنیا سے گئے انوار اللہ کاکر نے تو پڑے تہذیب کے دامن میں رہا کے ڈرتے ڈرتے تنقید کی کہ امریکہ اور پاکستان کو مل کے جو پیچھے رہ گئے اتھیار ہیں ان پر حکمت عملی بنانا ہے لیکن امریکہ نے اس بات کو بڑا سیریس لیا اور ٹھیک ٹاک ٹاپ اگن ناراض ہوئے کی قدمے کیونکہ امریکی عوام یہ سوال اٹھائے گی الیکشن میں کہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہمارے علاج موالجے کی سہولیات ہیں ہمارے بچوں کی یونیورسٹی کے سکولرشپ آپ نے بند کر دیئے اب وہاں ارموڈ ڈالر کے تھیار پھینکے آگئے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کے الیکشن کا نیراتیب بنے گا ڈالر ٹرم نے ابھی تقریر بھی کی ایک بہت بڑی تو یہ پاکستان کے دو بڑے ایشیوز جو امریکہ کے ساتھ بن چکے ہیں اب تیسرا بڑا ایشیو جو بھی آرمی چیف نے ان کی میڈیا اور تھنک ٹین سے بات کی اس میں صاف صاف کام کسی گروپ کا حصہ نہیں مان رہے اور کشمیر کے اوپر بھی دوبارہ آواز اٹھائی فلسطین کا معاملہ اٹھائی اور دو ریاستی حال اب دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے اور یہ آپ کو سمجھ نہ ہوگا کہ امریکہ ان معاملات پر کبھی خوش نہیں ہوتا اس کے سمراد آپ کو جلد نظر بھی آئیں گے کیونکہ عمران خان کے ساتھ absolutely not کے علاوہ کشمیر فلسطین پر یہی موقف تھا باقی تمام ممالک کے ساتھ جو اتحاد ہے خان کی بھی فوران پولیسی یہی تھی جسے جنرل باجوہ نے نہیں مانا اور واضح طور کر اٹھ کر امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا بیان دینے لگیا روس کے خلاب بیان دینے لگیا اور یہ معاملہ پھر سائفر تک جا پہنچا اصل میں جنرل باجوہ امریکہ سے یہی بات منوانے کے لیے یقین دلاتا کہ دیکھیں پاکستان میں سیاسی اور عوامی طاقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اور ہندوستان کے ساتھ میں ہم لیٹ بھی جائیں اسرائیل کو تسلیم بھی کریں عوام کو قائل بھی کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں رجیم چینج آپریشن بس کروا دیتے ہیں یہ بہت بڑا انتحان تھا اسی طرح عرب دنیا کو بھی باجوہ نے یہی بتایا سعودی عرب کو بھی یہی بتایا کہ امران خان کو ہٹھا کہ نواز شریف زرداری کو لاؤں گا آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں ہمیں پیسے دیں سارا معاملہ ٹھیک جب رجیم چینج کے بعد یہ پیسے لینے گیا تو انہوں نے کہا پہلے تسلیم کرو پھر پیسے ملیں گے اب چونکہ عوام میں مقبول نہیں تھے نہ نواز شریف نہ زرداری باجوہ نے کی اتنی جرت تھی کہ اتنا بڑا معاملہ خود سے ہی تسلیم کر لیں تو انہوں نے امریکہ کو کہانی سنائی کہ رجیم چینج کے بعد یہ لیکن اصل میں جو عوام کا رد عمل سامنے آیا اس سے ساری چیز اُلٹ پلٹ گئی باجوہ کا پول کھل گیا کہ یہ تو سارا اپنی ایکسٹینشن کے لیے کہہ رہا تھا باجوہ نے فوراں لابنگ شروع کروا دی وہاں فارم ہائن کی وہاں حسین حکانی پہ بھی امران خان نے کہا کہ امران خان نے حکانی پہ اعزام بھی لگایا حسین حکانی ہی کر رہا ہے اور حسین حکانی اس کے جواب میں نوٹس بھی بے دیا امران خان کو لیکن ان تمام معاملات میں یہی نتیجہ نکلا کہ جنرل باجوہ کو امریکہ نکالنے اس کو فارق کرنے ہی کرنا ہے ہم نے نئے آرمی چیف سے معاملات کرنے ہیں نئے اس حرے سے اس دوران پہ چین سے بھی معاملات شروع ہو گئے کہ باجوہ صاحب تو امریکہ کے لیے چین کی جسوسی کرتا تھا چین نے تجار میں پاکستان میں سفیر نہیں لگایا سات مہینے آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد جب پیسوں کا معاملہ آیا جہاں سارا معاملہ ختم ہو تو وہاں آئی ایم ایف ڈیفالٹ کی نوبت آگی تو آئی ایم ایف نے بھی یہی شرط رکھی کہ نئی حکومت کے ساتھ انتوائدہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا امران خان سے دستخط کروانے کے لیے بنی گالہ میں آئی ایم ایف کی پوری ملاقات ہوئی ٹیم آئی یہ باقاعدہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی حکومت امران خان کی عوام کے ذریعے ان کے اپنی رپورٹس ہیں تو اس وقت جو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ پاکستان میں اپنی خارجہ پولیسی پر تین معاملات ہیں جس پر وہ مین اصل کمائے ایک تو بلکہ امریکہ بھی نہیں برطانیہ کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر کو بھول جائے دوسرا پاکستان اسرائیل کو تصنیم علیہ معاملہ چلتا رہے گا تیسرا جو دہشتگردی کا معاملہ ہے وہ امریکہ کے حساب سے چلنا ہے اس کی وجہ دیکھیں سی پیک کے متبادل کی طور پر امریکہ نے جی ٹونٹی کانفرنس میں بھی انڈیا میڈل اسٹ یورپ ایکنومک کوریڈر یعنی آئی ایم ای سی جو بنایا وہ ریلوے کا اور سمندر کا نیٹورک انڈیا کو ایشیا کے مغرب میں اور سمندر کے ذریعے شمالی راستے سے کوریڈر بنا کے وہاں اسرائیل کے ساتھ اس کی پورٹ پر حیفہ کے ساتھ جنان کی پورٹ پر حموس کے ساتھ اور دمام اور سعودی عرب کی پورٹ کے ساتھ وہاں مندرہ اور ہندوستان کی نیرو پورٹ کے ساتھ جوڑنا یہ پورا ایک منصوبہ اس منصوبے میں انہیں ہر صورت میں چین کے جو ڈی ٹونٹی کے ممبران ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک کو پاکستان سے ختم کرنا ہے اور یہ سارے معاملات ہم نے اپنے چلانے اور سب کو جڑا ہوا کہاں پاکستان کے الیکشن نئی حکومت کی عام پر اب ان انٹرنیشنل حالات میں آپ خود اندازہ کریں کہ تحریک انصاف پر جو مظالم اس پر یہ کیوں بولیں گے پھر اسی لیے یہاں آپ کے پاس ساری گیم پلانس ہی آپ نے کامیاب کرنی ہے اچھا مریم نواز کے ایک جھوٹ آخر میں بتا دو وہ ابھی ابھی آیا جو کہ جی وہ کیس سن کے ابھی جاج محمد بشیر نکل لے تیری فائرنگ ہوئی ہارلے سٹریٹ پر نوجوان تھا ان کا آپس میں تنازہ تھا جاج کی گاڑی دور دور تک نہیں تھی وہ گزر رہی تھی بارال فائرنگ سے پولیس نے سوگرفتار کر لی مجھے تا لگتا ہے وہ بندہ بھی کوئی نون لی کا کارکون ہوگا شاید لیکن مریم نواز نے فوراں ڈال دیا جھوٹ کی اتنی بری عادت ہے اس خاتون کی اللہ معاف کرے بارال ابھی انٹروی میرا محمد علی دنانی سے ہے یہ جو درمیانی معاملات کی بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے بڑی اہم بات اس پر میں نے ان سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے وہ آپ نے ضرور بھی اگلے انٹروی میں چیک کرنی ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ